بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی دوست مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے سکن وائٹننگ کریم کا رویو لے کر رہی ہوں جو کہ ڈکٹر رشیل کی پروڈکٹس ہیں اور اس پر میں بہت عرصہ پہلے آپ کو لوگوں کو رویو دینا چاہتی تھی لیکن انفرچونیٹلی میں بیمار ہو گئی اور میں نے اس کو مگوا لیا اور پھر یوز بھی کرنا شروع کر دیا لیکن ابھی میں نے پانچ چھے دن یوز کیا تو پھر میں بیمار ہو گئی اور تقریباً میں دو ماہ تک بیمار رہی ہوں اور اب میری تھوڑی طبیعہ ٹھیک ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو جلدی سے رویو دے دوں کیونکہ بہت سارے لوگ عید آ رہی ہے تو رنگ گورا کرنے کے چکر میں بہت ساری کریمز خریدنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ والی جو ہے یہ ڈے کریم ہے اور میں نے ابھی ڈے کریم جو ہے اس کو یوز کرنا شروع کیا تھا نائٹ کریم کو ابھی میں نے یوز کرنا نہیں شروع کیا تھا دوسرے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں بہت زیادہ کریمز جو ہے وہ یوز نہیں کرتی اور اگر آپ لوگ میری سکین دیکھیں اور میری ایج دیکھیں تو آپ لوگ کبھی بھی نہیں اس بات پر یقین کریں گے کہ میری اتنی ایج ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زیادہ نہیں بتاتے اور ایکوریٹ نہیں بتاتے لیکن میں آپ نے بلکل ٹھیک ایج بتاتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اتنی زیادہ کریمز اور میک اپ جو ہے وہ یوز نہیں کیا اوریجنل چیزیں یوز کرتی ہوں ہوم ریمیڈیز یوز کرتی ہوں جس کی وجہ سے سکین آپ کی جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے اور ایلو ویرا جیل یا پھر بلائی اور اسی طرح روز وارٹر اور دودھ اور لیمن اس طرح کی جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ افیکٹیو ہوتی ہیں میں وہ یوز کرتی ہوں اور میں کریموں سے بہت دور رہتی ہوں پہلی بات تو یہ دوسری بھائی یہ ہے کہ میں کبھی بھی ڈے اور نائٹ کریم یوز نہیں کرتی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈے کریم بھی یوز کرتے ہیں ہم رات کو سونے سے پہلے بھی کریم یوز کرتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں اور جب ان کی سکین دیکھتے ہیں تو وہ اتنی جھویاں پڑی کا تعلق تھا تو میں نے صرف ڈے کریم یوز کی میں نے کہا میں نے نائٹ کریم جو ہے وہ یوز نہیں کرنی تو انفرچنیٹلی میں بیمار ہوگی کچھ بھی نہ ہو سکا ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر رشیل صاحب کیا کہتے ہیں یہاں پر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیرنیس کریم ہے اگر اس کی پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں باہر سے یہ والی کارڈ کی اس کی ہے پیکیجنگ وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اگر اندر کی پیکنگ کی بات کی جائے تو کیا بات ہے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی ہائی فائی قسم کی کوئی کریم ہے اور بس اس کو لگاتے جائیں گے اور ہماری ساری چھائیاں بھی ختم ہو جائیں گی جس طرح انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ چھائیاں ختم کرتی ہے اور یہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں ریڈیوز پیگمنٹیشن اور ٹونٹی فور آرز موسچرائزنگ کرتی ہے اور ایمن سکن ٹون کرتی ہے تو جہاں تک چھائیوں کا تعلق ہے تو یہ چھائیاں جو ہے وہ بلکل بھی دور نہیں کرے گی اور نہ ہی کرتی ہے یہ تو ان کا دعویٰ جو ہے یہ فضول ہے دوسرے یہ کہ یہ ٹونٹی فور آرز کے لیے موسچرائزر ضرور ہے کیونکہ میری ڈرائی سکن ہے ابھی میں آپ لوگوں کو لگا کر دکھاؤں گی تو بہت زیادہ یہ نرمو ملائم بھی کرتی ہے اور موسچرائز بھی کرتی ہے اور ایمن سکن ٹون جو ہے یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ ایمن سکن ٹون بھی جو ہے وہ نہیں کرے گی ہاں البتہ آپ کا تھوڑا بہت رنگ جو ہے وہ بار بار دھونے سے مو دھونے سے اور بار بار کوئی چیز لگانے سے زہری بات ہے آپ پہلے کلینزنگ کریں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہو ہے کہ پہلے کلینزنگ کریں ادھر انگلیش میں تو لکھا ہو ہے وہ تو سمجھ آتی ہے لیکن ادھر جو ہے وہ چائنیز میں کہیں لکھا ہو ہے یہ والا یہ نہیں سمجھ آتی تو یہ ادھر انگلیش میں سمجھ آتی ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ان کا پلاس پوائنٹ ہے کہ آپ زیادہ دیر تک اگر پڑھی رہے تو اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور باقی جو ہے وہ کوئی اتنا کارنامہ نہیں ہے کہ اس کو لگاتے ہی آپ گورے چٹے ہو جائیں گے تو اسی طرح سے یہ جو ہے نائٹ کریم ہے نائٹ کریم پر بھی وہی ہے ریڈیوز ڈارک سپورٹس ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ڈارک سپورٹس بھی ختم ہو جائیں گے بھئی نہیں ایک کریم لگانے سے آپ کے ڈارک سپورٹس جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ نریش بھی کرتی ہے انڈ رپیئر بھی کرتی ہے سکین کو اچھا تو اس طرح کی انہوں نے دعوے کیے ہیں فیٹ سپورٹس کے آپ کے سپورٹس جو ہیں ان کو بھی یہ ختم کر دے گی اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا بالکل کسی بھی غلط وہ شیخ چلی کی طرح نہ دیکھا کریں کسی بھی پروڈکٹ کو برحال بار بار یوز کرنے سے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بار بار کلینزنگ کرنے سے یوز کرنے سے آپ کا رنگ صاف ہو جاتا ہے جب ہم اپنے گھر کے فرش کو صاف کرتے ہیں نا تو بار بار رگڑنے سے کوئی چیز صاف ہو جاتی ہے اسی طرح یہ ہماری سکین ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو بار بار کسی کریم کے چکر میں نا کہ ہم نے کریم لگانی ہے بھئی اب موں دھولیتے ہیں اب یہ کر لیتے ہیں کلینزنگ کر لیتے ہیں تو کلینزنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ اوریجنل چیزوں سے کلینزنگ کریں تو دیکھیں آپ کا رنگ صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور یہاں تھا کس کے ٹیکسچر کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں بہت کریمی سا جس طرح مکھن ہوتا ہے اس طرح کا ہے یہ میں ابھی آپ کو لگا کے بھی جو ہے وہ دکھاتی ہوں ان کے اس کا کس طرح کا ٹیکسچر ہے بہت تھوڑی سی جو ہے وہ لگتی ہے پہلے بھی میں نے لگا کے دیکھی تھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنانے سے پہلے اور اسی ہاتھ پر لگائی تھی تو یہ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی کسی کے گھر جانے لگتے ہیں تو جب ہم مود ہو کے آتے ہیں تو ہمارا رنگ جو ہے وہ اس طرح کا ہوا ہوتا ہے وہ وائٹ وائٹ جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہوتا لیکن جب ہم اس طرح کوئی کریم لگا لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا وائٹ لگنے لگ جاتا ہے اور فریش فریش لگنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہی بس اس کا فنکشن ہے کہ جب آپ اس کو لگا لیں گے تو موسچرائز تو کرے گی ویسے یہ دیکھنے میں اس طرح سے لگتا ہے کہ جس طرح اس میں وائٹننگ کیپسول ڈالے میں ہیں اور ویٹامن ای کے کیپسول جو ہیں وہ ڈالے میں ہیں باقی آگے اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا بہرحال چھائیاں بھی ختم نہیں ہونی آپ کی کچھ بھی نہیں ہونا موسچرائز ضرور کرے گی کیونکہ میری جو سکین ہے یہ ڈرائی سکین ہے اور جو آئیلی سکین والے ہوں گے وہ گرمیوں میں اسے بلکل بھی یوز نہیں کر سکتے اس لیے وہ تو پیسہ بلکل بھی خرج نہ کریں ہاں البتہ جو ان کی ڈرائی سکین ہے وہ لے کر اپنا شوک پورا کر سکتے ہیں اور اگر وہ ان کو سوٹ کر گئی تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرے گی تو پھر وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ نہ خرج کریں تو یہ اس کی کہانی ہے ڈاکٹر رشیل کے برینڈ کی اسی طرح ایک برینڈ آتا ہے دوسرا گرہ برہا کہتے تھے اب لوگوں کی بات کی جائے تو لوگ بھی جو ہیں ان کے فیس جو ہیں کریمیں لگا لگا کے بلکل ختم سکین ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں کہ گورا رنگ کرنے والی بھی کریم دے دیں تو میرا تو خیال ہے کہ اس طرح آپ مت آنکھیں بند کر کے ایک بھیڑ چال کے پیچھے چال پڑا کریں کہ ہم نے کریم لگا کر گورا ہونے جو اللہ تعالی نے آپ کو رنگ دیا اسی کو ہوم ریمنڈیز کے ذریعے ساف سترا کرنے کی کوشش کیا کریں تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کسی کو اگر اختلاف ہو سکتے ہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں اس کا حق بنتا ہے لیکن جو میری رائے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر کسی نیکٹ انفرمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ